یہ بڑا آدمی مرنے والا ہے لیکن وہ اپنے کتے کو ابھی اپنے ساتھ ہی باندھ لیتا ہے تاکہ اس کی بھی موت اس کے ساتھ ہی ہو لیکن آدمی تو مر جاتا ہے کتہ ابھی بھی زندہ ہوتا ہے کچھ دنوں کے اندر یہ بھوک اور پیاس سے تڑپنے لگتا ہے کھانا اس کے قریب ہوتا ہے لیکن وہ وہاں تک نہیں پہنچ باتا ایون وہ پانی بھی نہیں پی سکتا اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوتا وہ بھی وہاں پر لیٹ جاتا ہے پھر کتے کو وہ پل یاد آتا ہے جب اس کی پہلی دفعہ ملاقات ہوئی تھی وہ بہت چھوٹا سا تھا اس کی ماں کو گیم بیچ دیا گیا وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے بلی کا دودھ بیتا تھا جلدی وہ بڑا ہو گیا اب اس کا سائز اتنا بڑا ہو گیا کہ بلی کے دودھ سے اس کی بھوک نہیں مٹتی تھی پھر جیک آتا ہے جو بلی کو کھانا کھلاتا ہے لیکن بگ کو یہ اچھا آدمی لگتا ہے بگ اس کے پاس جاتا ہے وہ بھی اسے پسند کر لیتا ہے اور اسے اپنے گھر لیاتا ہے اس کے بعد ان دونوں کی دوستی ہو جاتی ہے جیک اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتا ہے اس کے ساتھ سوتا ہے اس کے ساتھ وقت گزارتا ہے بگ جلدی بڑا ہو جاتا ہے صرف وہ جیک نہیں بلکہ اس کے دوستوں کے ساتھ بھی گل مل جاتا ہے سب ہی اس کو پسند کرتے ہیں لیکن پھر ایک دن اینیمل کنٹرول سے ایک آدمی آتا ہے جو بولتا ہے کہ تمہارے پاس جو کتا ہے وہ خطرناک ہے وہ ہمارے حوالے کرنا ہوگا لیکن جیک کے پاس ایک خطرناک پلین ہے پارٹ ٹو کے لیے لائک کرو